بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے ایک نئے کورس کا آگاز کریں گے اور اس کورس میں ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کورس ہمارا بی ایڈ کے ریلیمنٹ ہے بی ایڈ کی جو ایڈوکیشن کو کانٹینیو کر رہے ہیں نمبر ون دوسرے نمبر پہ جنہوں نے ایف پی ایسی یا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے درو لیکچرز کے لیے یا مختلف جابز کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں تو ان کے کورس میں بھی یہ کانٹینٹس ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم پروفیشنل ہی اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ آپ بھلے بی ایڈ کو کورس کر رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹری سے تو بھی آپ کے لیے ایکیلی ہیلپفول ہے اور اگر آپ نے کسی جاب پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کے کورس میں ہے تو بھی آپ کے کانٹینٹس اس میں کور ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کورس کا ہمارے نام ہے سکون انٹ کلاس رون مینج مینٹ امپورٹن ہے اور ویسے بھی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکلی سکل بھی ہونی چاہیے اپنے سکول کو اور کلاس کو مینج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو انیشلی جب ٹیچر کو ہائر کیا جاتا ہے تو وہ کلاس میں ہی جاتا ہے تو کلاس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کی باقی جو ایک کلاس ہوتی ہے ایک روم ہوتا ہے تو اس کے اندر جب سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں تو آپ کا ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے ٹیچر کو جو پرابلم آتا ہے فرس ٹائم جب وہ جا رہا ہے تو کلاس کو ٹیکل کرنا مینج کرنا سٹوڈنٹس کو ایڈمیسٹیٹ کرنا تو یہ پرابلم ہوتا ہے اور جب ٹیچر جوں جوں اس کی سروس بڑھتی جاتی ہے سینئر ہوتا جاتا ہے تو آلٹی میٹلی اس کو کچھ نہ کچھ سینئر اپوائنٹمنٹ ملتی ہے سم ٹائم اس کو ایڈمیسٹریشن کو لکاپٹر سم ٹائم اس کو فینس کو لکاپٹر سم ٹائم اس کو کوئی اور بھی فنکشن دے دیا جاتا ہے اور آلٹی میٹلی سم ٹائم وہ جاتا ہے اگر سکول کی بات کر دی جائے تو ہیڈ ماسٹر ہیڈمیسٹرس وہ بن جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں کالیج کی تو پرنسپل بن جاتا ہے اور اگر یونیورسٹری کی ہم بات کریں تو وی سی کی اس کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو ان سب حالات میں کلاس روم تھے لے کے پوری ایک جو ادارہ ہے اورگرنیزیشن ہے اس کو آپ کو ایڈمیسٹریٹ بھی کرنا ہوتا ہے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ تو ایڈمیسٹریشن اور مینجمنٹ دونوں ڈیفرنٹ ہے تو ایڈمیسٹریشن کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایڈمیسٹریشن اگر ہمارے پاس ہو تو اس کے اندر یہ ہم فرق کیا یہ ہمارے پاس ایک ایڈمیسٹریشن ہے یہاں پہ اس کا ڈور ہے یہاں پہ اس کے مختلف بلڈنگز ہیں یہ ہم سپوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مینجمنٹ بیٹھی ہے تو مینجمنٹ کا کیا ہوتا ہے وہ اس ایڈمیسٹریشن کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں فینانس کے ریلیمنٹ اس کی فینانسنگ کرنا اس کی انویسٹمنٹ کرنا اس کی پروفٹس کو مینج کرنا اور اس کی فنکشننگ کو جو آپ پروڈکٹ پروڈیوز کر رہے ہیں جب میں اوبرال ایک بزنس اینٹیٹی کی بات کروں تاکہ آپ کو مینجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن میں فرق بتا سکوں تو جب ہمارے پاس ایک ایڈمیسٹریشن کے اندر یہ کوئی ٹیکنیکل ہے R&D کا دپارٹمنٹ ہے پروڈکشن ہے مارکیٹنگ ہے سیلز ہے یہ سارے کی ساری دپارٹمنٹ ہیں لیکن سنٹر میں جو سنٹرل رول بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینجمنٹ کا جس میں جی ایم اور اس کے نیچے مینجرز ہوتے ہیں اور الٹی میٹلی مینجمنٹ اسی کو کہتے ہیں مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کونسی پروڈکٹ پلانچ کرنی ہے کتنے ہم نے مارکیٹنگ پہ خرچے کرنے ہیں کتنی اس کی فیننسنگ کرنی ہے کتنا ہمیں پیسہ درکار ہے کہاں پہ ہمارے پاس انویسمنٹ کے اچھا اچھا موقع ہے اچھی اپرچنٹی ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے اور جن لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا تھا یعنی کہ جو اس بزنس کے شیئر اولڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ فائدہ پہنچا سکے تو یہ میننجمنٹ کا گول ہوتا ہے اور یہ ہولی سولی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے پرافٹس کو میکسیمائز کرنا جو اس کے سٹیکولڈرز ہیں ان کی ویل فیر کے لیے زیادہ زیادہ کام کرنا لیکن یہاں پہ ایک ہماری دپارٹمنٹ کے اندر ہر جگہ پہ اچھا ر کا آفیس ہوتا ہے جس کو ہم ایڈمیسٹیشن بھی کہتے ہیں ایڈمیسٹیشن اس نے کرنی ہوتی ہے اب ایڈمیسٹیشن اور میننجمنٹ کے کاموں کو آپ میکس نہیں کر سکتے ایڈمیسٹیشن کا کام ہے اس آرگنیزیشن کی مینٹیننس اس کی ویل فیر اس کی انٹر کنیکٹیوٹی اور جو ایچار ہے اچھی کوالیٹی کی یومن ریسورس ہے اس کو ہائر کر کے اس کو ایمپلوائے کروانا تو یہ ہوتا ہے ایڈمیسٹیشن کا کام یعنی کہ لوگوں کا ایک روائیہ اچھا ہونا اور ان کا انٹائیم آفیس میں آنا سکول میں آنا اگرام 70 جوprisingly آفیس کی آیڈمیسٹیشن کی بات کی جائے سکول کی آیڈمیسٹیشن کی بات کی جائے تو ایچار نے کیا کرنا ہوتا ہے ایچار کو جو منیج کر رہا ہے ایڈمیسٹیشن یعنی کہ جس کے پاس بھی آثارٹی ہے ایڈمن افسر بھی اس کو کہتے ہیں ایڈمن ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں مختلف اس کی designations ہو سکتی ہیں تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے HR کو recruit کرنا ان کو train کرنا ان کی courses کروانا اور ان کو in time اور جتنے اس کے discipline ہے organization کے جتنے decorum کا خیال رکھنا اور ان کے ساری جو within organization culture ہوتا ہے اس کی اس کے بارے میں بتانا اور اس کے مطابق train کرنا اور اس قابل بنا دینا کہ جب management ان سے کام لینا چاہے تو ان کو کوئی problem یہ نہ آئے یعنی کہ HR بھی complete source factors of production میں سے 8 factor ہے تو management کو problem نہیں آنا چاہیے اور HR کی جو administrative section ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے administration یعنی کہ چیزوں کی in detail operation میں نہیں جاتی administration بلکہ وہ overall link کرتی ہے اور کاموں کو اس حساب سے لے کے چلتی ہے کہ جو HR کی relevant mandate ہے decorum ہے اس کی جو training ہے اس کی quality ہے اس کو improve کرنا maintain کرنا discipline جو ہے اس کو conduct کو جو ہے ایک required standard کے مطابق لے کی جانا یہ ہوتا ہے administration تو overall میں نے یہ آپ کو management اور administration کا فرق کیوں بتایا آپ بھی کہیں گے کہ آتا ہی topic start کر دیا تو بات یہ دی کہ ہمارا topic ہی آج جو تھا وہ administration کی definition کو understand کرنا ہے تو آج ہم جو ہمارا میر topic جس کا ہم نے understanding create کرنی ہے اس پر واقع کر لیتا ہے topik ہے ہمارا administration 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 کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ definitions کا مطالعہ کریں گے اور ان کے بارے میں آپ کو refer کریں گے کہ administration سمجھ گئے ہیں آپ مطلب جو میں نے آپ کو بتایا اس سے relevant کچھ definition left پہ ہوگی کوئی right پہ ہوگی ultimately وہ سارے کے سارے آپ کے areas کو cover کرے گی تو سوال جو ہمارا ہے کہ what is administration administration کیا ہے concept of administration کس سے ہم لے سکتے ہیں etymology کے لیے ہم بات کریں etymology کا مطلب ویسے ہوتا ہے جو words کی history اگر words کی history کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں کہ administration کا word کہاں سے نکلا ہے تو یہ ایک Latin word ہے جس جو کہ ministric سے نکلا ہے ministric کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی services کسی دوسرے کو refer کرنا جس سے اس کا فائدہ ہو یعنی کہ اس کی definition کو اگر میں آپ کو بتاؤں the term administration has been derived from the Latin word ministric ministric m-i-n-i-s-t-i-c ministric اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی services دوسرے کو offer کرنا جس سے اس کی welfare ہو تو اس کا ہے which means service offer to others for their welfare سب سے پہلے ہم نے کیا کہا ہے management معاملات جتنے بھی public کے affairs ہیں وہ government ان کو look after کرتی ہے services provide جو ان کی required ہوتی ہیں تو public administration کے جتنے بھی government offices دیکھ لیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے services render کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس population کو administrate کرنا تاکہ ان کی قانونی چارہ جوئی کے حساب سے جتنے معاملات ہیں ان کو ایک منظم طریقے سے نمٹایا جائے اور یہ کون services offer رہی ہوتا ہے government organization offer کر رہی ہوتی ہے public کو اور public affairs کو جب یہ services offer کی جاتی ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں administration کسی بھی city کی اگر اچھی administration پاکستان کی بات کریں تو اسلام باد میں آپ جائیں تو ہر چیز clean neat آپ ملے گی تو آپ کہیں کہ دیکھیں یہاں پہ administration اور کسی دوسرے city میں چلے جائیں تو آپ کہیں کہ یہ صاف ستھا شہر نہیں ہے یہاں کی administration public affairs کو صحیح طریقے سے look out نہیں کر رہی اور یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور public affairs کو صحیح طریقے سے administrate نہیں کیا جارہ اور administration weak ہے تو یہ دونوں آپ نے بزنس کی بات کی جائے تو بزنس کے معاملات کو manage کرنا اور عام عوام یا شہر کی بات کی جائے تو public affairs کو manage کرنا یا پھر اس کے government کے جو ultimately government services دے رہی ہوتی جو public affairs کو manage کرنا ہوتا ہے تو یہ etc administration may be defined as the management of an institution تو اگر ہم ان دونوں کو بزنس کی management کو اور public affairs کی بات کر رہے ہیں education sector کے حساب سے تو ہم کیا کہیں کہ یہ management کیا ہے management of an institution administration may be defined as management of an institution اور اس کی جگہ پہ آپ organization بھی کہت ہمتے یہ میں ادارہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے تو اس کو institution کہیں گے otherwise business کی کوئی جو ہے organ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں چلنے ڈا 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 نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے all those techniques and procedures ساری کی ساری techniques تریقے کار لائے عمل یا procedures in operating the educational organization کہ اگر ہم تعلیمی ادارے کی بات کریں تو اس کو operationalize کرنے کے لیے جتنے بھی techniques اور procedures adopt کیا جاتے ہیں in accordance with established policies اور وہ ساری کی ساری جو techniques اور procedures ہیں وہ کس کے مطابق ہونے چاہیے جو government نے set کیے ہوئے standard یا جو college university اس کی جو اپنی SOPs procedures ہیں ان کے مطابق with established policies is defined as administration یعنی کہ administration کیا ہے کہ وہ تمام طریقہ کار وہ تمام policies یا procedures یا techniques techniques and procedures جو کہ apply کیے جاتے ہیں operationalize کیے جاتے ہیں implement کس کو کروانا ہوتا ہے ان policies کے مطابق ان procedures کے مطابق جو کہ government کی طرف سے یا پھر organization کی طرف سے وہ set کیے گئے ہیں ان کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے جتنی techniques اور procedures apply کیے جاتے ہیں اور اس سارے عمل کو ہم administration کہتے ہیں تو اگر as a whole definition کو میں دوبارہ آپ کے سامنے read کروں تاکہ آپ کو اس کا idea ہو جائے all those techniques and procedures in operating and in operating the educational organization in accordance with established policies is defined as administration اس کے بعد ہمارے پاس ریبر کی definition آتی ہے ریبر کس طریقے سے define کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے administration کے مطالق کیا ہے کہا ہے administration is not primarily concerned with arrangements یہ صرف اور صرف arrangement نہیں ہے کہ آپ اس organization کے اندر یا اس educational institution کے اندر یہاں پہ classroom بناتے جائیں یہاں پہ بناتے جائیں یہ صرف یہ جو arrange کرنے کا کام ہے یہ primarily یہ اس سے نہیں ہے مطالق with arrangement time table set کرنا کہ کتنے بجے آنا ہے کتنے بجے جانا ہے یہ time table set کر لیا یہ بھی نہیں ہے scheme of study کہ پہلے تین مہینوں میں کیا پڑھنا ہے چھ مہینوں کے بعد کتنا پڑھ لینا ہے نو مہینے کے بعد کتنا پڑھ لینا ہے اور 12 منہ میں آپ کا course class complete ہوگا یہ بھی اس میں complete اس ساتھ تک نہیں ہے اس کے علاوہ type of building کہ ہمارے پاس جو building ہے وہ single ہونی چاہیے double story ہونی چاہیے three story ہونی چاہیے یا کس طریقے سے interconnected ہونی چاہیے یہ بھی نہیں ہے اس میں پھر کیا ہے but it is concerned administration कس کے ساتھ concern ہے with attitude of our work ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ہم کون سے procedures follow کرتے ہیں ہم کس طریقے سے جو pattern given ہے جو policies یا procedures یا rules given ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں اور جو کام کرنے والا ہے اس کا بھائیہ کیسا ہے is concerned with the attitude of our work and with the children اگر educational institution کے بات کی جائے تو attitude of children یعنی کہ ایک teacher ہوتا ہے دوسرے بچے ہوتے ہیں with home we work ہم ایک teacher کی بات کی جائے تو وہ کس سے کام کر رہا ہے کن چیزوں کے ساتھ deal کر رہا ہے وہ بچوں کی ساتھ کر رہا تھا اس کی جو class ہوتی ہے یا اس کا جو school ہوتا ہے اس کے ساتھ deal کر رہا ہے تو its mean کے administration جو رائبر نے define کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا روائیہ دوسرا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ attached ہیں interconnected ہیں یعنی کہ school کے بچے تو ان کا جو روائیہ ہے اس کے ساتھ deal کرنا اب دیکھیں ایک teacher کا روائیہ کیسا ہونا چاہیے وہ صحیح طریقے سے جو اخلاقیات کے حساب سے یا جو moral values ہیں policies procedures given ہیں اس کے مطابق وہ پڑھا ہے دوسرے نمبر پہ جو بچے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھیں جو teacher پڑھانا چاہتا ہے دونوں کو روائیہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے کافی سارے steps اور action لینے پڑتے ہیں ایک teacher کو اور اپنا اس کا روائیہ ٹھیک ہوگا تو بچوں کا روائیہ ٹھیک ہوگا تو ultimately اس کو جب ہم conduct کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں administration تو رائبر کی دوبارہ میں ایک دفعہ define آپ کو کر دیتا ہوں administration is not primarily concerned with arrangements timetable scheme of study type of building records etc but it is concerned with attitude of our work and with children with whom we work تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جو کہ تھا ہمارا topic concept of administration کہ what is administration تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو administration کا بھی پتا چل گیا ہوگی کیا ہے اور management سے difference کرنا پڑے تو آپ کو idea ہوگا کہ management کیا ہے اور administration کیا ہے thanks for watching allahfiz